موسیقی اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کی احمیت کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جو فرسٹ آپ کے لیے جو مہمان ہے پہلے تو میں آپ کی ملاقات میں ان سے کرواتی ہوں ہمارے ساتھ اسلام قائم خانی صاحب ہیں سینئر صحافی اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیلیت سے ہیں اور خبریں بڑی اچھی اچھی ہیں کیونکہ سب سے بہترین اور اہم بات یہ ہے کہ جو نئی گرمنٹ آئی ہے آتے ہی انہوں نے جو ایک مین پوائنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھے کہ معیشت کے حوالے سے اس پر کام کرنا بہت ضروری تھا اور آتے ہی نئی گرمنٹ نے معیشت کے حوالے سے جو ان کا تینگ ٹینک ہے اس کو بڑا براؤڈ کر کے انہوں نے کام اس پر بات کری اور انشاءاللہ آگے کام بھی شروع ہو جائے گا یہ جو ہوتا ہے نا کہ جب گرمنٹ نہیں آتی ہے تو اس کو پہلے سنبھلنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے چیزیں سمجھنے میں پر اس گرمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب ان کو آلریڈی معلوم ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو جو ہے آگے اس کی سیچویشنز کو جو ہے جو ایکانوی سیچویشنز کو صحیح کرنا ہے تو یہ ایک بہت اہم رول جو ہے وہ گرمنٹ ادا کر رہی ہے جی دیکھیں معیشت تو اس وقت پرائیٹی ہے اس گورمنٹ کی بھی نگرہ گورمنٹ کی بھی تھی پہلے اور اس گورمنٹ کی بھی ٹاپ ریارٹی میں معیشت ہے ملک کی معیشت اس کے لیے وزیراعظم نے فوری طور پر ایک پنچ سالہ پروگرام کے لیے کل ایک اجلاس کیا بڑا امپورٹنڈ اجلاس تھا جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ملک کے جو اہم معیشت کو حل کرنے والے اہم پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کیے ہیں کل انہوں نے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نگرہ حکومت جس کا منڈیٹ صرف الیکشن کروانا تھا لیکن انہوں نے معیشت پر بھی دن رات کام کیا جو نگرہ حکومت تھی اس سے پہلے انہوں نے اپنے منڈیٹ ان کے پاس صرف الیکشن کا تھا اس کے باوجود انہوں نے ملکی مفاد میں معیشت کے لیے بھی بہت سے منصوبوں پر کام کیا اور بہت تیز رفتار برک رفتاری سے کام کیا موجودہ حکومت کی خاصیت یہ ہے کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف نوارد نہیں ہے سیاست کے نئے وزیراعظم نہیں ہے یہ وزیراعظم پنجاب رہ کے بہت کام کر چکے ہیں پنجاب کا نقشہ تبدیل کر چکے ہیں اور امید لوگوں کی توقعات بہت اہن سے کہ معیشت تو یہ بہتر کرنے میں لگ چکے ہیں اور اس میں کوئی دورہ نہیں ہے آپ جس آپ نے کہا ہے کہ نئی گورنمنٹ کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان مشکلات کو حل کرتے رہے ہیں سولہ ماہ کی پہلی گورنمنٹ میں بھی وزیراعظم پنجاب کی حصیت سے بھی اور اب اس وقت بھی انہوں نے جو فوکس کیا ہے وہ کیا ہے معیشت پر اچھا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی خاص بات یہ ہے کہ he is very active actually اور وہ فورن چیزوں کو جو ہے وہ handle کرنا بھی جانتے ہیں فورن چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اس طفعہ جس طرح ان کا main focus یہ ہے کہ غریبوں کو جو ہے وہ ان کو تھوڑا ریلیو دیا جائے ان کے لیے جو ہے آگے اور main economy کی بات جب آتی ہے economy اگر بہتر ہوتی ہے تو naturally غریب جو ہے اس کو automatically اس کو پھر ضرائع میں مل رہے ہوتے ہیں ناکرائی میں مل رہے تو یہ ساری چیزوں پر ان کا جانا focus بہت strong ہے اور آگے اگر ہم بات یہی دیکھیں تو انہوں نے جو اجلاس بھی طلب کے اس پہ بھی جو ہے main جو بات ہے وہ economy کے اوپر ہی ہو رہی ہے اور بہتری آپ یہ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آگے جا کر جو ہے کس طرح سے جو ہے آہ مزید think tanks کو strong کرتے ہوئے آہ کیا کیا اقدامات اور کیے جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے جو focus کیا اس کل کے اجلاس میں وہ یہ کیا ہے کہ نجکاری کے عمل کو تیز کیا جائے کچھ سفید آتی ہمارے ملک میں ایسے ادارے ہیں جو انہیں ہم سفید آتی کہہ سکتے ہیں عربوں روپے ہر مہینے ان جو ایسے ادارے ہیں ان پر خرچ ہو رہا ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں ہیں تو وزیراعظم نے ان کی cabinet نے اس کو بھی discuss کیا کہ ایسے اداروں کو فوری طور پر نجکاری کے عمل میں شامل کیا جائے تاکہ ملکی معیشت کو کچھ سنبھالہ مل سکے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے اقدامات کیے ہیں جن کے دورس نتائج ہمیں عوام کو ملک کو حاصل ہوں گے لیکن اس کے لیے شرط ہی ہے کہ حکومت کی راہ میں روڑے ناٹ کائے جائیں دیکھیں پاک آرمی ہماری نگرہ حکومت کے بھی ساتھ تھی ان کے ہر اقدامات کو تقویت دینے کے لیے ان سے جو بھی ہو پایا وہ انہوں نے کیا اس وقت بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ پاک آرمی کا مکمل تعاون انہیں حاصل ہے اور ہماری آرمی کی خواہش ہے ہمارے آرمی چیف کی خواہش ہے کہ انہیں جو بھی سپورٹ چاہیے آرمی کی گورنمنٹ کو تو وہ ہما وقت تیار ہیں ان اس کے لیے اور یہ بہت اچھی بات ہے دوسری بات ہے کہ وزیراعظم نواز شباز شریف جو ہیں وہ اپنے تجربے سے میں یہ سمجھتا ہوں عوام یہ سمجھتی ہے آپ بھی شاید سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ٹریک پر لے آئیں گے معیشت کو ان میں یہ صلاحیت ہے بلکل جی بلکل اور آگے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے کہ وہی کے مضبوط جب حکومت ہو جاتی ہے اور آگے ان کو جب پورے ان کے ٹینیور پورا ان کے ہونے کے لیے ان کا پورا کام جو ہے وہ ہونا ضروری ہے مطلب ٹینیور پورا ہو اور ان کا کام جو ہے وہ پورا ہو تو اس میں جو ہے ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو غریبوں کے لیے ایک تو کام اور دوسرا یہ کہ جب معیشت اچھی ہوگی اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی بڑا اس میں آہ رول آ جاتا ہے کیونکہ وہ ہی ملک کو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے تو ان کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے اس میں آہ اچھی جو آگے آہ فیچورسٹک چیزیں جو ہے وہ ہوں گی اچھا ایک خبر میرے پاس ہے ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں اور خبر جو ہے اس کے پر بات کیجئے گا کہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں پشاور ہائے کورٹ کا متفقہ فیصلہ اس کے حوالے سے بتائی گا دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے اس کو سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں الیکشن سے پہلے ایک فیرس دینی تھی مخصوص نشستوں کی جو ہمیں سیاست میں ڈے ون سے دیکھتے آ رہے ہیں جب سے وہ ہوش سنبھالا ہے سیاست کا الف بے کا پتہ چلا ہے تو ہر پارٹی اپنے الیکشن کے جو شیڈول ہے اس کا جو ہے منشور ہے اس کے ساتھ یہ جب بھی دامنیشن پیپرز فارمز بھرے جاتے ہیں تو یہ اپنی فیرس دینی تھی کمیشن کو دیتے ہیں کہ اگر ہم جیتے ہیں تو یہ یہ لوگ ہماری مخصوص نشستوں میں ہم ہم ہمارے ممبرز ہوں گے اب سنی اطاعت کانسل نے الیکشن کے اندر پارٹی سپیٹ ان کے کسی ممبر نے نہیں کیا ایک جماعت ان میں جا کے شامل ہوئی ہے ازاد حصت میں ارکان شامل ہوئے ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے صرف حکومت کے کام میں روڈے اٹکائے جانے کے لیے میرا خیال ہے میں جہاں تک یہ سمجھ دا ہوں کہ اس ایشو میں یہ عدالت کا فیصلہ بالکل درست ہے اور عدالت نے بالکل ٹیکنیکل بنیادوں میں بنیادوں پہ یہ فیصلہ دیا ہے اور یہ ٹیکنیکل سنی اطاعت کونسل اچھا یہ کیوں انہوں نے کیا بیسیکلی کیا مطلب کیا کیا ہوتا کہ سلسلہ کیا ہے کہ جس طرح ایک جو جس طرح سنی اتحاد ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا ہے ایک الیکشنز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا ان کا کوئی اس میں نام ہی نہیں ہے اس کے پھر وہ کس طرح سے جو ہے یہ بیٹھ سکتے ہیں وہ لوگ کس طرح سے مطالبہ کر سکتے ہیں مطلب کیسے ہو سکتا ہے ممکن کیسے ہوگا نہیں وہ انہوں نے مہنا مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہے سمجھ میں انہیں بھی آ رہا ہے سنی اطاعت کونسل کو بھی آ رہا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا یہ اس طرح کا کوئی ہمارے پاس مثال اس طرح کی نہیں ہے ایسے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ اب چاہتے ہیں اور یہ بیسکل یہ رہے کہ پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے نہیں ہے تو ان کو مخصوص نشستیں کیسے ہلاٹ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے اگلی خبر ہے اور یہ بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خبر بھی ہے کہ کے پی کے اور وفاق میں مفاہمت وزیر آزم سے اور وزیر آزا وزیر آلہ گنہ پور کی ملاقات اور اس میں جو یہ بڑا پوزیٹیو ملاقات رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اچھا ہے یہ صوبوں کے لیے بھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اچھے طریقے جب وفاق کے ساتھ آپ ایک اچھا ایک ملاقات ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو صوبوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے عوام کے لیے بہت اچھا ہے بالکل ناظرین دیکھیں ہیں صوبے ہمیشہ وفاق کے ساتھ بل کے چلتے ہیں کتنے بھی انہیں سیاسی اختلافات ہو اگر ایک گورنمنٹ نہ ہو تو بھی وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے کہ صوبے وفاق کے ساتھ مل کر کام کریں کیونکہ ہر لمحے وفاق کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے ان کی ملاقات ایک بہت اچھی خوش آئند ہے جو عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا کے پی کے عوام کو پہنچے گا اور وفاق کو بھی پہنچے گا وفاق تو وہ آلریڈی ہر صوبے کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے بلکل بلکل وہ مفاہمت کی ساتھ پر آلریڈی کام کر رہے ہیں اچھا اور ایک اور ان سے کہتے ہیں کہ سب اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک اور اچھی خبر یہ بھی کہ صدر زداری جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم صدر بنے اور ان کے بڑا اچھا ان کا ہے کہ وہ سب کو لے کر چلتا ہے سب کو مل جل کر ایک جو نا ان کا ایک چلنے کا جو ایک طریقہ ہے نا وہ بہت اچھا ہے تو یہ ایک ایک ہم کہیں گے کہ اچھی اور خوشان بات ہے اسی کے ساتھ ہی صدر زداری نے جس طرح سے سی پیک کے اوپر کام شروع کیا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک جو ہے وہ دوبارہ سے وہم تب چلتا چلا آرہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر مزید جو ہے اور آہ بہتری پہ کام ہوگا بلکل یہ آصف علی زداری کے لیے تو ملک کا کوئی بندہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور انہوں نے اختلافی سیاست سے ہمیشہ کنارہ کیا ہے کبھی بھی وہ اس حد تک نہیں جاتے جہاں دوسری پارڈیاں چلی جاتے صدر صاحب نے ہمیشہ آصیر زرداری نے ہمیشہ آپس میں مل کر چلنے کی بات کی ہے اور وہ سی پیک واقعی ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے کہ سی پیک کے لیے انہوں نے بہت کام کیا یہ منصوبہ لے کر آئے اور اس پر کام بھی بہت کیا اور بلا شبہ یہ ملک کے لیے بہت اچھا منصوبہ ہے اور یہ توقع کی جا سکتی ہے زرداری صاحب کی موجودگی میں یہ منصوبہ اور برک رفتاری سے کام کرے گا اس منصوبہ اور کام ہوگا ساری پالٹیکل پارٹی جب مل کر کام کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے کام کیا جاتا ہے اور پھر یہ کہ وہ ملک کی ملک کے مفاد کے لیے اب اور جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی سیچوئیشن جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا پھر جو ہے آگے اکانومی کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اکانومی کے پر کام کرنا یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں بڑے اقدام ہے جو عوام کے ریلیف کے لیے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیراعظم نے حلف اٹھاتے ہی ملک گیر دورے شروع کر دیئے ہر قسم کے اختلافات وغیرہ سب بالائے تاک رکھتے ہوئے انہوں نے عوام کے ریلیف کے لیے مختلف شہروں کے دورے شروع کر دیئے ہیں صرف اس لیے کہ ماہر ماہ سیام ہے اس وقت لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے فوری ریلیف کی ضرورت ہے اور وزیراعظم کی خواہش بھی یہی ہے کہ یہ منصوبے بنتے رہیں گے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے اس کا آغاز بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ راشن کی تقسیم اور اس طرح کے بہت سے منصوبے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈی دی گئی ہے بہت سی چیزوں پر جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں ان پر سبسیڈی دی ہے اور انہوں نے بہت سے ایک دامات کی ہیں دو چار دن میں ان کا جو نتائج ہے ان کے عوام کو ملیں گے اچھے اچھی حبریں ملیں گے یہ بھی ایک بڑا اقدام ہے کہ عوام کو رمضان کے مبارک مہینے میں ریلیف دیا گیا اور لوگوں کے لئے بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ آگے امید کی کرن جو وہ جاگ جاتی ہے اور نیچرلی جب امید کی کرن ہی جاگ جاتی نا تو وہیں پری بے کام جو ہے وہ بہتری کی طرف شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں میں انسرنیٹی ختم ہو جاتی ہے لوگ جو آگے کاروبار کو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کھلے دل سے وہ کام نیا بھی شروع کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح پھر آگے جو ہے آگے ہمارے ایک سپورٹ پہ بھی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ مزید اور جو سنتکار ہیں ان کو بھی جو ہے آگے ان کے لئے بھی بہتری کی جائے گی کیونکہ ضائفت ہے سنتیں بہتر ہوتی ہیں تو آگے کاروبار مماری اور دادہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اچھا ایک اور خبر بھی آگے میں وہ بھی پڑھ دیتی ہوں آہ سنت زمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی چار مسلم نون اور جی یو آئے ایک ایک نشست پر کامیاب ہو گئے جی سنت میں ابھی الیکشن تو باقی ہے یہ جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ اچھا ہے کہ جو برسرکردار پارٹی انہیں بھی سیٹ ملی جو اتحادی پارٹی ہیں انہیں بھی سیٹ ملی ہیں تمام طرح اختلافات یا جو بھی ان کی آپس میں رساکشی تھی ان پارٹیوں کو اگنور کیا ہے ارکان نے اور ان لوگوں کو لے کے آئے جو کمپیٹنڈ لوگ تھے ان میں بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے وجیتے ہیں یوسف ازا گلانی بہت بڑا نام ہے اور بلوچستان سے بھی اچھے لوگ سامنے آئے ہیں اور اسی طرح سے یہ بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے ان کا جو ملک کے لیے اچھے کام کر سکتے ہیں سینٹ کے اندر اچھی آواز ہے بلکل جی بلکل اور اس کے علاوہ جو ہے اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے گنمنٹ جو ہے وہ آگئی ہے اور سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ڈیزلیشن پہ کام کرنا انہوں نے شروع بھی کر دیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ آگے اپ فرنٹ ہو کے جو ہے بات کرنا وہ بھی بڑا اچھا ہے اور اس وقت ہم وزیری اطلاعات کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے بڑا آتے ہی اپ فرنٹ ہو کر بڑے پوزیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے آگے بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ یہ جو ہمیں نظر آنے شروع جاتی ہے نا پوزیٹیوٹیز اور ان لوگوں میں جو اپ فرنٹ ہو کے بات کرتے ہیں تو ہم اتاعتارٹ کے لیے بھی بڑا ان کے لیے بھی تھانکس کریں گے تعریف کریں گے کہ بہت اچھے انہوں نے آ کر جو ہے کہتے ہیں کہ سلجوی طریقے سے بہت آم کہتے ہیں بھر میں مچور طریقے سے انہوں نے جو ہے آگے جو بات کرنا ہے عوام تک وہ بہت اچھا ہے ناظریا آتا تارر صاحب ایک اچھی شخصیت ہیں سلجوی شخصیت ہیں پڑے لکھے ہیں اچھے سمجھدار ہیں سیاست کے اتار چڑھاؤں کو جانتے ہیں ان کا وفاقی وزیر اطلاعات بننا بہت خوش آئند ہے ادارے کے لیے بھی ملک کے لیے بھی ان کی جماعت کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی انہوں نے یہ جس طرح سے آگے بڑھ کے تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ جس طرح سے وہ لوگوں کی جن کی تعریف کرنی چاہیے تعریف کر رہے ہیں اور اچھے اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں مصبت اقدامات کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کے ہمیں نتائج ملیں گے دیکھیں ان کی وزیر اطلاعات کی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ محکمہ اطلاعات ہمارا بہت اہم محکمہ ہے جس میں ایسے ہی باصلائیت شخصیت کی ضرورت تھی اور وہ وزیر اعظم نے ان کو تحنات کر دیا وزیر اطلاعات کیا تو یہ بھی اس ادارے کے لیے بھی ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ آگے چل کے بہت اچھا کام کریں گے اور عوام کے لیے بہت سے اچھی چیزیں سامنے آ سکیں گی ٹیکس کی ٹیمیں ہیں وہ ٹیکس پہ کام کر رہی ہیں تاجروں کو اعتماد میں لے رہی ہیں اور اسی طرح سے ہر چیزیں اور وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اطا تارہت صاحب کے حکومت کیا کیا اقدامات کرنے جارہی ہے وہ اطا تارہت صاحب ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بلکل ہو یہ جیسے میں نے کہا رہا ہے کہ انہوں نے بڑا ایک بچیو اور طریقے سے اور جو ہے نا اور اچھے انداز میں عوام کو بتانا یہ ایک بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کا لہجہ آپ کا بات کرنا کہ عوام آپ سے جو ہے کس طرح سے آپ آپ سے اٹیجڈ ہو سکتی ہے اور یہ ایک جو مجھے ان کا پرسنلی بھی ان کا جو ہے نا بھی ان کا بڑا اچھا لگا اچھا ساتھی ہم جو ہے کس بیشہ سے ایک چیز تو ہم ہمیں اپنے دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم آگے جو ہے سیچویشنز بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت جو ایک انسرٹینیٹی کا سیچویشن تھی اس سے ہٹ کر اب وہ سرٹینیٹی کی طرف آئے گی وہ پوزیٹیویٹی کی طرف آئے گی so this is actually ہم کہے گے کہ آج کے جو ہمارا مین جو پورا جز نکلا ہو یہی نکلا کہ ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے تو پاکستان آگے جو انشاءاللہ مزید بہتری کی طرف ہی جائے گا thank you so much آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی بھی جائیں گی break کی جانے break کے بعد ہمارے صاحب ڈاکٹر صاحب موجود ہوگے اور ان سے ہم بات کریں گے رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے سوستے بیداز موسیقی 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 ہے یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے تو رمضان جو ہے وہ گوئے کہ نیکیوں کا سیزن ہے اور جس طرح ہر چیز کا سیزن کیش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو رمضان بھی اسی اعتبار سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے اور بہت سارے اس کے فضائل جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں اس کی جو اہم ترین عبادت ہے وہ بنیادی طور پر روزہ ہے اور روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روزے داروں کے بارے میں کہ اللہ تعالی جنت کا ایک خاص دروازہ ان کے نام پر کر دیتے ہیں جس کو باب الرعیان کہا جاتا ہے تو روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے یعنی ویسے جنت کے بہت سارے دروازے ہیں جس سے مختلف لوگ داخل ہوں گے اور یہ روزے دار بھی دوسرے دروازے سے بھی داخل ہو سکتا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ وی آئی پی گیٹ ٹھیک ہے تو ایک عمومی دروازہ ہوتا ایک وی آئی پی دروازہ ہوتا ہے تو عمومی دروازے سے وی آئی پی بھی جا سکتا ہے اور عام بھی جا سکتا ہے لیکن وی آئی پی دروازے سے وی آئی پی ہی جا سکتا ہے عام آدمی نہیں جا سکتا تو گویا ہے کہ روزے دار کو ایک وی آئی پی سٹیٹس دیا جا رہا ہے اور یہ رمضان کے روزے دار کو ہی بنیادی طور پر دیا جا رہا ہے تو رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے گیارہ مہینے کے بعد جو ہے وہ ایک مہینہ آتا ہے اللہ کی رحمتوں کا اللہ کی برکتوں کا تو اس کو خوب کیش کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے میں کوئی اس سے بڑے اہم چیز یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دیا ہماری اپنی اصلاح کے لیے اصلاح اس لیے کہ پورے سال میں انسان وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ سیکھے گا نہیں جب تک وہ سمجھے گا نہیں کبھی کبھی انسان ہے بھول چک ہو جاتی ہے اور روزہ ہمیں بیسک لی جو تقوی سکھا تھا تقوی ہوگا تو پھر ہی وہ جو اچھے اچھے دروازے ہیں وہ کھلیں گے نا تو یہ اس کے حالے سے ضرور بتائے گا کہ روزہ میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ مکمل ہو جی احادیث میں اس کی طرف باقاعدہ توجہ بھی دلائی گئی ہے پہلے تو قرآن کریم کی وہ آیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ روزہ کی فرضیت سے متعلق جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی بیان کیا گیا ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں تو تقوی کے لفظی معنی ہوتے ہیں بچنا ڈر کے کسی چیز سے بچنا تو اب یہاں کس چیز سے بچنا مراد ہے تو عویس ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا مراد ہے اللہ کی ناراضی سے بچنا مراد ہے جن چیزوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے ان سے بچنا اصل ہے اگر ان سے نہیں بچتا ہے تو روزہ کا فرض تو ادھا ہو جاتا ہے لیکن یہ جو فضیلتیں ہیں کہ خاص دروازہ ہوگا یا بہت سارے ایک عدیس شریف میں اللہ تعالی کی طرف شہر شادہ کے ہر چیز کے جزا ہوتی ہے اور روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں تو یہ تمام جو فضیلتیں ہیں وہ اسی صورت میں ہیں جبکہ مقصد کے ساتھ انسان فوکسڈ ہو لازم بات ہے کہ اگر مقصد کہیں آگے رہ جائے پیچھے رہ جائے اور انسان کہیں اور ہو تو ظاہری شکل تو ہو سکتا حاصل ہو جائے فارمالیٹی تو حاصل ہو جائے لیکن مقصد حاصل نہ ہو تو روزے کی ایک تو فارمالیٹی ہے کہ صبح سہری سے لے کر افطار تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور ایک اس کا مقصد ہے جو قرآن کریم کی سائیت نے بیان کیا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے تو تقوی اگر نہ ہو تو پھر حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا ہے پیاسا ہے تو فریضہ تو ادا ہو گیا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا جسم کا روزہ تو ہوگی لگے روح کا روزہ نہیں ہوا اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دے کہ مَا لَمْ جَدْعَ قَوْلَ زُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اَنیَدَ عَطْعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلط بات اور غلط کام نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے اللہ کو کیا ضرورت ہے اگر کوئی کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے تو اصل جسیس کی طرف لانا مقتد ہے وہ یہ ہے کہ انسان غلط کاموں سے غلط باتوں سے اپنا آپ کو بچائے ایک عدیش شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار سے اگر کوئی جھگڑے کوئی اس سے بحث کرے کوئی اس کو الجھائے تو وہ یہ جواب میں کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے اب اس کا مطلب تو اصل مطلب تو اس کا یہ ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں الجھوں گا لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں میرا روزہ ہے اس کا مطلب ہے تم مجھ سے بچ کے رہنا دیکھو بھائی میرا دماغ خراب نہیں کرنا میرا روزہ ہے یعنی الٹا کر دیا ہم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا روزہ ہے میں تم سے نہیں الجھوں گا تم چاہے کچھ بھی کرو یہاں الٹا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے میرا روزہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اب اس سے تو بچ کے رہنا پڑے گا اس کا روزہ ہے ذرا سا دماغ میں لگ گئی تو بھوک پیاس میں تو انسان ویسے اتنا کمزور ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرافک کے اسپیشلی باملات میں وہ اتنا غصہ بھی ہو جاتا ہے تو کیا جب اتنا غصہ آ جاتا ہے اور بلا وجہ کوئی غصہ آ جاتا ہے تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس میں یا نہیں اصل میں روزہ کے مکروہ ہونے کی جہاں تک بات ہے تو ہر وہ چیز جس کے ساتھ گناہ جڑا ہوا ہے تو بنیادی طور پہ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ تو ہر وہ چیز جس سے اللہ کی نافرمانی جڑی ہوئی ہے اللہ کی ناراضگی جڑی ہوئی ہے اس سے روزہ تو متاثر ہوگا تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن سے اللہ کی نافرمانی جڑی ہوئی ہے تو ناپسندیدہ عمل ہے یہ تو مکروہ کہا جائے گا ان کو بلکل اچھا اس سے کیسے کس طرح سے یہ انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اس وقت ہمیں کرنا چاہیے یہ چیز نہیں تو یہ تھوڑا سا ان پوائنٹس کو ذرا بتا دی جائے گا اسپیشلی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئنسا نوکری پہ جاتا ہے اور وہ اس وقت روزے میں ہو تو اکثر اوقات کام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا جس طرح سے وہ عام دنوں میں کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بتائے گا کہ کیا اس نے اپنا پورا احکام اس نے اپنا بوالہ بھی پورا کیا اپنا نوکری کا اس نے اپنے فرائض جائے وہ ادا کیے یا اگر تھوڑی بہت کوتا ہی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ہمارے یہاں چیزوں میں فراد تفریت ہے اعتدال نہیں ہے موڈریشن نہیں ہے حالانکہ دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ موڈریشن کی ہے اس امت کی جو خصوصیت بتائیے وہ یہ بتائیے کہ وقتہ علیہ کا جاننا ہم نے تمہیں موڈریٹ امت بنایا ہے اعتدال والی امت بنایا ہے افراد تفریت سے خالی امت بنایا ہے ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ رمضان کے حوالے سے یا روزے کے حوالے سے یا زندگی کے تمام ہی معاملات میں لوگ ایکسٹریمز پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا تو بہت اوپر یا بالکل زمین میں درمیان میں رہنے کی ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے حالانکہ روزے کا یہ مطلب لینا کہ ہم اپنی اوفیشل جو ذمہ داریاں ہیں جو ہماری جاب کی ذمہ داریاں ہیں یا کاروبار کی ذمہ داریاں ہیں یا گھر کی ذمہ داریاں ہیں یا رشتہ داروں کی ذمہ داریاں ہیں ہم ان سے جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے وہ نبھانا ہے وہ نبھانا ہے وہ بھی اسی لئے نبھانا ہے کہ ان کو نبھانے کا بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے مطلب اگر ان کو نہیں نبھائیں گے تو یہ بھی اللہ کی نا فرمانی ہے بنیادی طور پر اللہ کی نافرمانی ہے یعنی اگر یہ تقوی کے خلاف ہے اگر میں کسی جگہ جاب کرتا ہوں اور میری وہاں پر کچھ آفیشل ذمہ داریاں ہیں اور میں روزے کو بنیاد بنا کے اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں بنیادی طور پر وہ میری ذمہ داری ہے مجھے پورا کرنا بڑے اچھے یہ بھی یہ میں اسی کوئی کنٹینیو کرنا چاہتی ہو کیونکہ ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور جب مہینہ یہ ہم سے بچھڑ جاتا ہے اس کے بعد پھر بتائے گا کہ انسان جو ایک نارمل زندگی میں آتا ہے تب بھی وہ کرا ذمہ داری نہیں یہ نے بھاتا اپنی تو اس کا مطلب وہ بھی گناہ میں ہی ہے ہم لوگ اصل میں رمضان آ جاتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے پہلے سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم چیزوں کی پہلے سے پلاننگ کرنے کے عادی نہیں ہیں اور وہ میجارٹی ہماری ایسی ہوتی ہے ایکسپشنز آر دیر لیکن میجارٹی ایسی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو پلان نہیں کرتے ہیں آج آنے کے بعد پھر کسی نہ کسی طرح سے گزار لیتے ہیں تو رمضان ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری کچھ پلاننگ ہو کہ ہماری ڈیفرنٹ رولز ہمیں پلے کرنے ہوتے ہیں ہم ہمارا اپنی ذات کا ہمارے اوپر ایک حق ہے ہماری فیملی کا ہمارے اوپر حق ہے ہماری جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کا ہمارے اوپر حق ہے ہم جہاں ورک کرتے ہیں اس کا ہمارے اوپر حق ہے اور رمضان کے اندر روٹین ڈسٹرپ ہوتی ہے بالکل واضح ہے کہ روٹین ڈسٹرپ ہوتی ہے روٹین ڈسٹرپ کہ لیں روٹین چینج کر لیں روٹین چینج ہوتی ہے اور یہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک سے روٹین چینج ہو جاتی ہے گیارہ مہینے میں پتا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ آئے گا جس میں روٹین چینج ہوگی تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک مہینہ پہلے سے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کرنے اچھا یہ پرپریشن بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا کہ میں نے پرسنلی بھی خود بھی کرنا شروع کیا کہ جو اپنا کھانے کو تھوڑا تھوڑا ایسا ایسا کام کیا کہ مجھے رمضان میں بلکل مشکل نہ ہو تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پرپریشن جو ہے وہ پہلے سے کرنی چاہیے تو اس کے حوالے سے بھی طورہ بتائے گا کہ کس طرح پرپریشن اپنی روحانی بھی کریں اور جو ہے جسمانی تو چار ڈائمنشنز ہیں بنیادی طور پر ایک تو انسان کا اپنی ذات ہے اس کے حقوق ہیں اور اس میں مینلی جسمانی ضرورتیں بھی ہیں ہماری ہماری روحانی ضرورتیں بھی ہیں ہماری انٹیلیکچول نیڈز بھی ہیں جسمانی یا فیزیکل نیڈز میں ہماری توانائی سب سے اہم ہے یعنی انرجی آپ کے پاس ہونی چاہیے انرجی نہیں ہوگی تو آپ کسی کام کے نہیں اور انرجی براہ راست متعلق ہے آپ کی فوڈ انٹیک سے اور آپ کی سلیپ منیجمنٹ سے پنیادی طور پر ان دونوں چیزوں سے انرجی کا تعلق ہے اگر آپ کی نین جو ہے وہ ضرورت کے مطابق پوری ہو رہی ہے اور جسم کو جس کھانے کی ضرورتیں وہ مل رہا ہے تو آپ کی جسم میں توانائی ہوگی اب ہوتا ہے کہ رمضان میں نین کو ہم منیج نہیں کر پاتے ہیں اور کھانا علم غلم کھاتے ہیں یعنی کھاتے زیادہ ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو صحت مند کھانا کم ہوتا ہے ٹیسٹی زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کی جائے کہ صحت مند کھانا کھایا جائے مقدار کم ہو تو اس سے جسم کو جو ہے وہ انرجی ملے گی دوسری ہماری نیڈ جو ہے وہ انٹیلیکچول نیڈ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا ذہن اور ہمارا شعور بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے تو اس کے لئے اچھی ریڈنگ بہت ضروری ہے اچھی کتابوں کا مطالعہ اچھے مضامین کا مطالعہ اچھے لوگوں کو سننا یہ بہت ضروری ہے تو ہمیں رمضان میں کوئی پندرہ منٹ بیس منٹ جس کی جیسی روٹین ہو اس کے لئے خاص کرنے چاہیے کہ میں مثال کے طور پر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گا یا میں جو ہے وہ جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کروں گا یا میں کسی اچھے سکالر کو سن لیا کروں گا بھلے پندرہ منٹ ہو بھلے بیس منٹ ہو جس کی جیسی روٹین اجازت دیتی ہو اور تیسری جو ہماری ضرورت ہے وہ روحانی ضرورت ہے اور مینلی رمضان اس کے لئے ہے مینلی اس کے لئے ہے روحانی ضرورت ہماری کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لئے کچھ عبادتیں براہ راس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے بارے میں ازاد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ تین تبدیلیاں آتی دیں ایک یہ کہ عبادت کی مقدار بڑھ جاتی دی حالکہ پہلے بھی کم نہیں ہوتی دی پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا رمضان میں اور بڑھ جاتی ہوگی تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی دوسری بات یہ کہ صدقہ خیرات بہت بڑھ جاتا تھا ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی جو ہے وہ عطا کرتے تھے لیکن رمضان میں تو یہ آتا ہے کہ ایسے ہوا کے جھونکے آتے ہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر رہے ہوتے تھے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں اور تیسری جو چیز آتی تھی وہ یہ ہے کہ دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بڑھ جاتا تھا تو ہمارے لئے بھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موڈل ہیں ہمارے لئے ہم دیکھیں کہ ہم اپنی روحانی ضرورت اسی طرح سے بڑھا سکتے ہیں کہ اگر پہلے صرف فرض نمازیں پڑھتے تھے تو آپ نوافل شروع کر دیں پہلے اگر نوافل بھی پڑھتے تھے تو ان کی تعداد بڑھا دیں پہلے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی تھی تو آپ تلاوت شامل کر لیں اگر ہوتی تھی تو اس کی مقدار بڑھا دیں اسی طریقے سے اگر پہلے صدقے کا احتمام نہیں تھا تو اب اپنی حیثیت کے مطابق جتنا صدقہ کر سکتے ہیں اس کا احتمام کر لیں روزانہ کی بنیاد پہ پہلے ہم دعاؤں کا احتمام نہیں کرتے تھے تو اب ہم دعاؤں کا احتمام کریں دعاؤں کا احتمام کرنے کے لئے ایک آسان طریقہ یہ کہ ایک پیچ پہ لکھ لیں کہ ہمیں کیا مانگنا ہے بس پہر اس پیچ سے اس کو مانگیا جائے دعاؤں جو ہے وہ تو خود عبادت ہے یہ تو میں کہتے ہیں بہترین عبادت ہے اکثر وقت یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں مل راہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں پیارے ہوں تو مجھ سے مانگو تو اس سے اور بعض لوگوں کو تو ملتا ہی مانگنے کے بات ہے تو ان دعاؤں پہ مجھا عقیدہ اور اپنا رکھنا چاہیے اور اپنے شاہ دعائیں مانگنی چاہیں گے بہترین عبادت ہے بہترین عبادت اگر میں آپ کا سوال کمپلیٹ ہو جائے یا تو کوئی اور سوال کرنا چاہے ہم نے ایک کہا کہ رمضان کے بعد تک کو کیسے بہتر کیا جائے تو ہم نے کہا کہ چار بنیادی رول ہیں یہ تو ہمارا اپنی ذات کا ہے یہ ذات کے حقوق ہیں ہمارے اوپر جسمانی ذہنی اور روحانی دوسرا ہماری فیملی کے حقوق ہیں فیملی میں پھر جو شادی شدہ ہیں تو اسپاؤسس کا معاملہ ہے غیر شادی شدہ بھی ہیں تو یا والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں یا جو جائنٹ فیملی ہے تو اس کے اندر اور لوگ ہیں تو ان کی ضروریات ہم سے وابستہ ہوتی ہیں جس کے ساتھ جس کی جو ضروریات وابستہ ہیں ان کو انشور کرنے کی کوشش کریں والدین اگر ہیں اور وہ بڑی عمر میں ہیں تو ان کی دواؤں کا خیال کیا جائے ان کی کھانے پینے کا خیال کیا جائے بعض اوقات انہیں پریزی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا احتمام کیا جائے تیسرا جو ہمارا رول ہے وہ ہے ہمارے سراؤنڈنگ کے حوالے سے ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے پڑوسی بھی شامل ہیں اور ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے رشتہ دار بھی شامل ہیں اور دونوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں اسلام میں تو ان کا جو ہے وہ احتمام کیا جائے رمضان میں بھی احتمام کیا جائے اور پلاننگ رکھی جائے کہ آجدہ بھی مجھے اس کا احتمام کرنا ہے چوتھا جو ہمارا رول ہے وہ ہمارا ورک لائف ہے ورک لائف کے اندر دو تین چیزوں کی طرف ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے ایک یہ کہ ہمارے کمیٹمنٹس کیا ہیں لوگوں سے ان کو فلفل کرنا ہماری صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے وہ ہماری دینی شہری ذمہ داری ہوئی ہے اگر میں نے کسی سے کمیٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی میں پندرہ مارچ کو ایک چیز آپ کو ڈلیور کر دوں گا جب میں نے یہ ان سے وعدہ کیا تھا تب میرے ذہن میں نہیں تھا کہ پندرہ مارچ تو رمضان ہوگا اب رمضان شروع ہو گیا تو میں نے اس کو ڈیلے کر دیا کہ رمضان آ گیا ہے یہ نہیں کر سکتا ہوں میں کمیٹمنٹ کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ پندرہ مارچ کو رمضان ہوگا آپ نے کمیٹمنٹ کر لیا ہے تو وہ آپ کو ٹائم لی ڈلیوری کرنی پڑے گی ہاں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ اس کو کنسیڈر کرے تو اس کی مرضی ہے نہ کرے تو آپ یہ رمضان کو بیچ میں نہیں کہہ سکتے ایکس کیوز نہیں بنا سکتے کہ رمضان کی ویس ایکس کیوز ہے دوسرا ہماری پریفرنسیز اور پرائیٹیز ہمیں سیٹ کرنی ہوں گی اور تیسرا جو ہے وہ ہمیں اپنے ریلیشنشپ کو دیکھنا ہوگا کہ ورک لائف کے اندر ہمارے کسی سے ریلیشنس تو خراب نہیں ہے اگر خراب ہیں تو ان کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے تو یہ چاروں چیز ہیں اچھا جب آپ نے عبادات کی بات کی تو میرے ایک سوال تھا کہ تراوی کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ اس کی اہمیت بھی بتائیں اور تراوی کے حوالے سے کی عبادت بھی دو حدیث مشہور ہیں ایک حدیث میں آتا ہے من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے دوسری حدیث آتی ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے تو رمضان کی راتوں میں قیام کو خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو پورا سال تحجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اس کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے عام لوگوں کے لئے سنت کا درجہ ہے تو اس کے علاوہ اضافی طور پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے پھر احادیث موارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن یا دو دن باقاعدہ جو ہے وہ نماز پڑھی اور پیچھے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو ختم کر دیا شوق کو دیکھتے ہوئے لوگ بڑھتے جا رہے تھے تعداد بڑھتی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اس انوان سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرضی ہو جائے اور پھر نبانہ مشکل ہو جائے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے کو ختم فرما دیا یعنی جماعت سے نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا لوگ اکیلے اکیلے پڑھا کرتے تھے عزت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اکیلے اکیلے دو دو چار چار پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ساتھی جماعت ہو جائے کرے تو وہ بہتر ہے اور پھر انہوں نے بھئی بن قاب رضی اللہ عنہ جو کہ بہترین قرآن کریم کے پڑھنے والے تھے ان کی اقتدار کے اندر جو ہے وہ جماعت تراوی کی شروع کروائی اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ جماعت سے ہی تراوی پڑھنے کا معمول چلا آ رہا ہے تو تراوی گویا کہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک ایکسٹرا ذریعہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور گویا کہ تراوی میں چالیس سجدے بڑھ جاتے ہیں تو چالیس مرتبہ اللہ سے قریب ہونے کا مقام جو ہے وہ اس کو اور مل جاتا ہے تو یہ بڑی اہمی ہے اچھا یہ بتائے گا کہ جماعت کے ساتھ ہی تراوی پڑھی جائے یا الہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں الہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے اور خواتین کے لیے بھی الہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تو بڑی اچھی عبادت ہے دیکھیں موقع بھی مل رہا ہے اور سب کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو موقع مل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی بات ہوتی ہے اچھا اور آج کا دن جو ہے وہ اسلامفوبیا کے حوالے سے بھی منایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں جو نیگٹیو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے سب جو ہے اسلام کو اسلامی ممالک کو اور اسلام کے حوالے سب کو جو ہے ایک ہو کر سٹان لینا چاہیے اس حوالے سے اسلامفوبیا تو ایک بڑا مسئلہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ویسٹ میں اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے صرف وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اسی کو اسلامفوبیا کہا جاتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ اس حد تک اگر چلے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیگٹیویٹی اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ہے آدھر وائز وہ کیوں کریں گے کسی اور کو کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے مسلمانوں ہوئی کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں ولو کہ کچھ اور بھی کمیونٹیز ٹارگٹ ہوتی ہیں لیکن اسلام یا مسلمان زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں اس ویسے اسلامفوبیا ایک ٹرمنالوجی کے طور پر پوری دنیا کے اندر اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے اور ایون یوئن کے اندر بھی اس حوالے سے بات ہوئی اور اب تو بقاعدہ اس کا ہر حال ڈے بھی بنایا جا رہا ہے تو بنیادی طور پر اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہے اصل سوال ہم کیا کر سکتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ جو کچھ پریکٹس سے دکھایا جا سکتا ہے وہ چیزیں رائٹنگ سے نہیں دکھائی جا سکتے ہیں اسلام بہت اچھا ہے ہم بالکل پروف کر سکتے ہیں ہماری جو ٹیکسٹ ہیں اسلام کے وہ تو سب کو اپیل کرتے ہیں اسلام کا نامی پیس ہے پیس ہے وہ تو سب کو اپیل کرتا ہے سوال یہ ہے کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں بحیثیت مسلمان ہماری پریکٹس میں اسلام کتنا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیٹرمائن کرے گا کہ لوگ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ اسلام کی بکس کو انہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے تو مسلمانوں سے ڈھیل کرنا ہے ان سے بیہیوئر جو ملتا ہے ان کو دیکھ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعتاً اسلام کی وہ تعلیمات جن پر ہم فخر کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک فخر کرتے ہیں کیا وہ ہماری پریکٹس میں بھی ہیں اگر وہ ہمارے پریکٹس میں نہیں ہیں تو یہ فخر پھر مکمل نہیں ہے پھر وہ ادھورہ فخر ہے کہ اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن مسلمان اچھے نہیں ہیں تو مسلمانوں کو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں کہاں کہاں ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ غلط فہمیاں ان کے ذہنوں کے اندر جنم لیتی ہیں اور پھر پختہ ہوتی ہیں تو اسلام فوبیا کے حوالے سے دنیا کا ذہن تو ہم نہیں تبدیل کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے جس طرح آ کر ہماری پرسنیلٹی جو نظر آئے گی تو وہ ہمارا دین نظر آئے گا اس پرسنیلٹی کے حوالے سے اور یہ دیکھیں نا کہ جھوٹ بولنا جنائے کبیرہ ہے اسی طرح ہی آپ نے جو ہے کسی کو دکھ دینا تکلیف دینا یہ منع فرمایا تو یہ تو بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنے اپنے لائف سٹائل میں اپنے دین کو جو ہے شامل کریں اور یہی رمضان کا مہینہ ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے کہ ہم نے اتنا اچھا انسان بننا ہے کہ ہم آگے اگلے گیارہ مہینے بہت اچھا اچھے مسلمان اچھے اور اچھے دین کی طرف جو ہے وہ راغب رہیں تو یہ ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے اسی طرح نماز کی بھی اپنی روح ہے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اپنی ایک روح ہے جو جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھے اخلاق کی طرف جاتا ہے انسانیت کی طرف جاتا ہے تو یہ بڑا تمہارا پیارا مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہمیں خود جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا وہ اکثر وقت ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پوری ڈیٹیل کچھ چیزیں جس ہم نے کھانا ہے کہ اس کی ایڈوکیشن ہونا ضروری ہے کہ ہماری اپنی طرز زندگی جو ہے اسلام کے مطابق بہت اچھی ہو جائے یہ کیسے ایڈوکیشن دلانی چاہیے والدین کو کیا کرنا چاہیے سوالے سے یعنی یہ بھی ملٹی دائمینشنل اسکولز اسکولز یعنی ملٹی دائمینشنل نیٹس ہیں یہاں پہ ہماری ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو بہترین ایج ہوتی ہے یہ تو وہ ایڈوکیشن والی ایج ہی اس کے لیے بہترین ہوتی ہے تو ایڈوکیشن ایج جو انسان گزار رہا ہوتا ہے اس میں چھ سات گھنٹے وہ نورمالی اسکولز کے اندر یا کالیجز وغیرہ کے اندر گزار رہا ہوتا اور باقی ٹائم جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے تو ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ تربیت کو ہم نے آؤٹسورس کر دی ہے یعنی اسکولز کی ذمہ داری کر دیا ہے مکمل طور پر یقیناً اسکول کی بھی کچھ ذمہ داری ہے لیکن فیملی سے جو چیزیں انبلٹ ہوتی ہیں وہ اسکول سے عام طور پر نہیں ہو پاتی ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ کریکلم پر اور کریکلم کی کمپلیشن پر رہتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ فوکسڈ رہتے ہیں ایکزام سن کے سامنے ہوتے ہیں ٹیسٹس ان کے سامنے ہوتے ہیں اور لو کہ انہیں بھی اس کو وڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ چیزیں نساب کا حصہ بن جائیں اور بچہ جب میٹرک تک پہنچے تو اس طرح کا کانٹینٹ میکسیمم اس کے سامنے آ چکا ہو جو کہ ابھی فی الحال نہیں ہو پاتا ہے لیکن دوسرے انڈ پہ ہمیں گھروں کے اندر اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہم جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اگر ریکال کرتے ہیں تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھ سات سال کے تھے تو ہمارے گھروں میں یہ باتیں کامن تھی اب سوال یہ کہ کیا اب بھی ایسا ہی ہے تو اب لگتا ہے کہ ایسا کم ہونے لگا ہے اب والدین کی گفتگو کے اندر یہ والے پورشن جو ہے وہ سمٹتے جا رہے ہیں اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ حاوی ہوتی جا رہے ہیں والدین کو خود بھی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے تو دونوں جگہ پہ ہمیں کام کرنا ہوگا گھر میں بھی کرنا ہوگا یہی ہمیں سامنے جو ہے پہ نظر آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دنیا بھر میں ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور مذہب کے تہوار ہوتے ہیں تو وہ اپنے چیزوں کو چینج لوئر پرائس پہ لے آتے ہیں سب سے ٹائز کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے جو مارکٹیں دیکھی جائیں تو وہ ایکسپنسف ہو جاتی ہیں ابھی میں نے دیکھا تو پھل اور سبزی اتنے مہنگے مہنگے ہوئے تھے تو اس کے حساب سے جو ہے عام عوام کو کس طرح سے اس چیز کی طرف راگے بنا چاہیے کہ یہ مہینہ وہ یہ نہ سوچیں کہ بس اسی مہینے ہم نے کما لینا ہے بلکہ لوگوں کے لیے جو ہے نا سہولت پیدا کریں آسانی پیدا کریں اصل میں یہ تو ایک پورے مزاج پر کام کرنے والی بات ہے تو مزاجن ہم جو ہے وہ بدقسمتی سے لالچ کی طرف جانے لگے ہیں تو یہ اچھا انصر نہیں اچھا علامت نہیں ہے کہ ہم لالچی ہو جائیں مطلب ویسے آپ کسی سے بھی کہیں کہ لالچ کیسی ہوتی ہے تو وہ کہے گا لالچ بری بلا ہے لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جہاں موقع آتا ہے تو وہ بھی اسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ لالچ ہی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اچانک سے چینج ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کسی سے کہیں یہ کوئی بٹن ہے جو آف کر دیا جائے تو لالچ ختم ہو جائے گی اور آن کر دیا جائے تو وہ شروع ہو جائے گی بلکہ یہ مزاج کے اندر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو عادت جس طرح بنانا مشکل کام ہوتا ہے تو چینج کرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے تو یہ پورا سال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے اس بات کی طرف لائے جائے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث یہ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی مسافر ہوتا ہے تو مسافر ضرورت کی حد تک چیزوں کی طرف جاتا ہے ہر چیز کو بہت زیادہ سٹور کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اس پہ پتا ہوتا ہے کہ پھر اٹھا کے چلوں گا کیسے ٹھیک ہے تو ضرورت کی حد تک چیزوں کو رکھا جائے مطلب آپ کتنا جمع کر لیں گے میکسیمم کی تو کوئی لیمٹی نہیں ہے آپ کہاں تک جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ جمع کرتا جاؤں کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ایک حدیث میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ کہ کامیاب ہے وہ شخص جو مسلمان ہوا من اسلم ورزق کفافا گزارے لائک اس کو رزق مل گیا وقنعہ اللہ بما آتا اور اللہ نے اس کو قناعت دے دی جو اس کے پاس ہے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ بہت ہے یہ کیفیت اور یہ کیفیت لنزبت ہے کہ ایک دن میں تو نہیں ہوتی یہ بار بار اپنے آپ کو بھی بتانا ہوگا اور جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چیز پھیلتی جاتی ہے کیسے اپنے اندار کی پیلنگ کیسے نہیں کر رہا ہے میں صرف آ رہا ہوں اگر ہم دیکھیں تو انفلوینسرز ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے ہر سرکل کے کچھ انفلوینسرز ہوتے ہیں اس وقت اگر ہم اپنے انفلوینسرز کو دیکھیں تو وہ پیسہ 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 پیسے ہی کی بات کر رہے ہیں ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ how to maximize your wealth ہر جگہ یہ بات ہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے آپ یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیوز کو دیکھ لیجئے تو آپ کو دھیروں ویڈیوز ملیں گی کہ آپ کیسے زیادہ زیادہ دولت کما سکتے ہیں جب ہر وقت یہی بات ہوگی تو پھر مزاج بھی یہی بڑھے گا تو اسی لیے اس پہ جو ہے مزاج یہی بن چکے ہیں کہ بس کس طرح دولت زیادہ زیادہ کمائی جائے تو اب رمضان میں یہ نظر آتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دو تو دولت زیادہ کمائی جائے گی تو قیمت بڑھا دی جاتی ہے دوسرا سائٹ بھی دینے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے دولت زیادہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر اس کے کچھ حقوق بھی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کو عشرہ رحمت کہتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے بلکل ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو میں قیمتیں بڑھا رہا ہوں یہ رحم ہے یہ رحم ہے کیا کر رہا ہوں بلکل صحیح میں رحم کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ایک تو ہے جائز منافع یا چلیں سیزن ہے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا جی جی بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا تھانکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے باتیں کی ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لئے اپنے بہت خیال رکھے گا ناظرین ملکو ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ